تو سپریم کورٹ نے یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیتے ہوئے پاکستان میں سوشل میڈیا ایپ بند کرنے کا اندیہ دے دیا ہے سپریم کورٹ میں شوکت علی کی زمانت کے مقدمے کی سماعت کے دوران جاسس قاضی حمین نے ریمارک دیئے کہ عدالت کو ازادی زہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں جاسس قاضی حمین نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے اور پی جی اے نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہمارے خاندانوں کو بھی بخشا نہیں جاتا انہوں نے ریمارک دیئے کہ فوج عدیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتی ہے بیورو چیف اسلام آباز سلمان علیہ وان سے سلمان علیہ وان بتائیے گا بلکل سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا یعنی یوٹیوب پر خاص طور پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس حوالے سے عدالت عثمہ نے وزارت خالدہ اور اٹرانی جنرل اور پاکستان کو بھی نوٹسز جاری کرنی ہیں بنیادی طور پر آج سپریم کورٹ اور پاکستان میں ایک فرقہ ورانہ جرائم ملوش ملزم شاکت علی کی زمانت کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی جس کے دوران یہ نوٹس لیا گیا جسیس کازمی امین کا کہنا تھا کہ عدالت عثمہ کو آزادی اظہار کے معاملے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے جسیس بھی عوام کی پیسے سے ہی تنخواہ لیتے ہیں جو جسیس کی کارکردگی ہے جسیس کازمی امین کا کہنا تھا